نمسکار دوستو کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایم ایس کمپیوٹیشن پوائنٹ 9456 میں آپ کا دوست آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو ابھی تک جتنا بھی آپ لوگ کا پیار میرا ہے میں اس کے لیے آپ کا سکریہ ادا کرتا ہوں اور آج جو ہمارا سیسن ہے وہ ہے آدھونی کی تحاس کا سیسن ہے اور آدھونی کی تحاس کے سیسن میں ہم نے جو سیریز چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری محیم ہے کہ ہم کسی بھی پرکار کی تیاری کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی محیم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بائی ملب ہر ایک اگزام کے لیے ایک الگ الگ پورس کی اور شکتہ پڑے یعنی کہ ایک بار میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سبھی چیز کی تیاری آپ کی ہو جائے اور آپ بھی اپنے آپ کو کمپٹ سا محسوس کرو کہ ہاں ساید ہم کچھ باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں اور اسی میں ایک سب سے زیادہ یوگدان دینے والی سیریز ہے آدھونی کی تھیاس جو سب سے زیادہ پرکشاہوں میں یوگدان دیتی ہے سب سے زیادہ پرکشاہوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ابھی تک ہم نے اس کی سکھ دھرم تک سکھ دھرم کے ادھے یا سکھ دھرم کے جتنے بھی گروہ ہوئے یعنی کہ دس گروہ سکھوں کے دس گروہ کا اتحاس دیکھنے کو ملا اور ان کے بارے میں ہم نے ابھی جانگاری گھٹی کی ہے اور ابھی تک آدھونی کی تھیاس میں ہم سکھ دھرم تک پہنچ چکے ہیں اور ساید آپ لوگوں کو سبھی ویڈیو دیکھنے میں جو ہے کمپٹ سا محسوس ہو رہا ہوگا اس کا ریجن یہ ہے کہ کسی بھی بات کو کڑی سے کڑی جوڑ کر ہی بتایا گیا ہے الگ نہیں کرا گیا ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا گھٹنا کرم تو ہوتا ہے یاد پرانتو ہمیں گھٹنا کرم کو یاد رکھنے کے لیے کچھ ترک بی ترک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو کیوں ہوا ایسا چلیے آپ دیکھتے ہیں آج جو ہمارا سیسن ہے وہ ہے رنجی سنگھ آنگل سے کیوں تو آج ہمارا جو چرچہ رہے گی وہ یہ رہے گی کہ کس طریقے سے سکھ جو دھرم کا ادھے ہوا تھا کس طریقے سے اس کا پتن ہوا اور انگریجی ساسن ستہ نے اس چھیتر پر ادھکار کیا اور کس طریقے سے رنجی سنگھ کا ادھے ہوا اور کس طریقے سے دلیب سنگھ کی بھومی کا رہی اور بندہ بہدور ایک نام سنو گئے آپ یہ رہی اور دو سکھی ادھے ہوئے اور ان دو سکھی ادھوں میں کیسے ڈلو جی نے آ کر راجعہ اپنیتی کو اپنا جاری کیا تو اسی کرم کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ بیسک جانکاری ہم بات کریں گے اب تک جو ہم نے اس سے پہلی ویڈیو بنائی ہے سکھی دھرم پر تو اس میں ہم نے سکھوں کے دس کے دس گروہ کے بارے میں بات کیا ہے کہ اس سے جو اوبجیکٹیو آنے والے ہیں بہاں سے کوشش کی ہے کہ سوٹ میپ کے دوارہ ان کو سمجھائے گا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سوٹ میپ بنا لیتے ہیں کہنے کا مطلب کہ یہ بھارت کا ایک میپ ہو جائے گا ٹھیک اب بھارت کے اس میپ میں جس سمیہ پر یہاں جس سمیہ پر یہاں پر مغل ایمپار مغل ساسن سکتہ چل رہی تھی اس سمیہ پر اس چھیتر میں پنجاب بالے چھیتر میں یہاں پر کیا پنجاب پنجاب بالے چھیتر میں جو ہے ایک سکھ سکھ دھرم کا ادھے ہوا کیونکہ جس سمیہ پر مغلوک کی سکتہ اتر بھارت میں چل رہی تھی تو بہاں پر دھارمک آندولن دھارمک آندولنوں کا ادھے ہوا کیونکہ مغل ایمپار جو ہیں اسلام دھرم کے ساسن سکتہ چلا رہے تھے کیونکہ یہاں پر کون سا تھا اسلام دھرم تو اسلام دھرم کی ساسن سکتہ چل رہی تھی اور اسی بھی دھارمک آندولن دیس میں ہوا اور اسی آندولن کے چلتے سکھ دھرم کا ادھے یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پنجاب بالے چھیتر میں یہاں مغل ایمپار ہوتی ہیں ان کی آمنہ سامنہ جو ہے وہ بڑھت ہوتی ہے اور سکھوں کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اس طریقے کر کے انتیم گروہ تھے انتیم سوری دسوے انتیم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے دسوے گروہ دسوے گروہ کہیں گے دسوے گروہ جن کا نام ہے گروہ گوویند سنگھ گروہ گوویند سنگھ ہوئے اور ان کا سامنہ جو ہوا وہ قصہ ہوا مغلو کے اورنگ جیف سے ان کا سامنہ ہوتا ہے کس سے سامنہ ہوتا ہے مغلو کے اورنگ جیف سے ٹھیک ہے مغلو کے اورنگ جیف سے ان کا سامنہ ہوتا ہے اورنگ جیف سے ان کا سامنہ ہوتا ہے آپ سے سنگھرس چلتے ہیں اور انہی سنگھرسوں کے چلتے ہیں انہی سنگھرسوں کے چلتے ہیں وہ اورنگ جیف کی مرتی ہو جاتی ہے اور انتیم ہے گروہ گوویند سنگھ یعنی کہ گروہ گوویند سنگھ سترہ سو آٹھ میں گروہ گوبیند سنگھ کی بھی کیا ہو جاتی ہے ہتیا کر دیتے ہیں ایک پتھان جو ہے دو پتھان ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پتھان جو ہے ان کے دھوکے سے چاکو مارکہ ان کے ہتیا کر دیتا ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ اورنگ جیب کے بعد میں بہادور سہا بہادور سہا پرثم جو ان کا پتر تھا اورنگ جیب کا جو موجب نام سے ان کا نام تھا بہادور سہ کے نام سے جو ہے بہا گدھی پر بیٹھا تھا اور ان کے سمبند بتایا جاتا ہے کہ گروہ گوبیند کے ساتھ بہت اچھے سمبند تھے انتہ تہاں انہی اچھے سمبندوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ایسا ہوتا جب انہوں نے جب کی مرتی ہو جاتی ہے تو انہوں نے جب گوبیند سنگھ کو ایک چٹھی لکھتے ہیں لیٹھ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی کام کیے وہ میں نے غلط کیے آپ بہت اچھے انسان بہت سانت آدمی تھے بہت بہت بڑی انسان تھے اس چیز کو جو ہے بہادور سہ پرسم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ گروہ گوبیند سنگھ سے اچھے سمبند اپنے کرتا ہے انتہ تہاں ہوتا کیا ہے انہی اچھے سمبندوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سردار لوگ ہوتے ہیں یعنی سردار بولے تو پتھان لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کی سینہ کے سردار ہوتے ہیں پتھان لوگ ہوتے ہیں بہادور سہ کے اور وہ پتھان جو ہے سوچتے ہیں کہ آپ سکھوں سے ان کے سمبند اچھے ہو گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سہسان سکھ کرنے لگیں اور اسی بیچ گروہ گوبیند سنگھ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک پتھان جو ہے ان کا چاکو مار کر حتیہ کر دیتا ہے انتہ تہاں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ گروہ گوبیند سنگھ نے کہہ دیا تھا کہ اب میرے بعد کوئی گروہ نہیں ہوگا اور جو آدھی گرند ہے اسی کو گروہ کی پدوی دی گئی اسی بیچ ایک سہسک کے روپ میں اپر کھایا ان کے بیچ یعنی کہ خدھرم کے انگرکشک کے روپ میں یا ساسک کے روپ میں ایک بیاکتی آئے بندہ بہادر بندہ بہادر بندہ بہادر آئے ٹھے ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ بہادر کیوں آئے اب بندہ بہادر نے اس کے آگے सہسن کیا تو چلی اس کے پہلے ہم بندہ بہادر کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بہادر کے بھومی خیاتھی آپ کو میں امید کرتا ہوں اتنی بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب یہاں سے آگئی کہانی شروع کرتے ہیں جو آدھونک اتھیاس میں ایڈ ہوتی ہے بندہ بہادر کی بات ٹھیک تو پہلے دیکھتے ہیں پڑھیں گے رنگل سکھ بھی پڑھیں گے آنگل سکھیوں بھی پڑھیں گے مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو ہے بندہ بہادر کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ کیا بندہ بہادر نے کیا تھا اور کون بندہ بہادر تھے ٹھیک ہے ان کا جنم کہاں پر ہوا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک بندہ بہادر کے اگر ہم بات کریں تو بہت چھوٹا سا ساسنکال رہا بندہ بہادر اگر بندہ بہادر کی بات کریں تو سترہ سو آٹھ سے لے کر سترہ سو آٹھ سے لے کر یہ سترہ سو سولے سترہ سو سولے ایڈی تک یہ ساسن میں رہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں ان کا یہ ساسنکال ہے ان کا یہ ساسنکال ہے اگر میں بندہ بہادر کا بچپن کا نام اگر بولوں بچپن کا نام کئی بار ایسے جو ساسک ہوتے ہیں جو اتحاس میں اتحاس کے پرنوں میں جن کا نام جو ہے دب جاتا ہے اگر ہم تھوڑی سی یہ بات کر کے دیکھیں تو بندہ بہادر کا بچپن کا نام تھا وہ کیا تھا وہ تھا لکشمن دیو کیا تھا وہ نام تھا لکشمن دیو ٹھیک ہے کیا نام تھا ان کا لکشمن آپ اپنا دیکھ لینا لکشمن دیو ٹھیک ہے لکشمن دیو ان کا نام تھا تھوڑا آپ دیکھ لینا اس کو کیوں نوٹ پوائنٹ کر کے اس کو نوٹ بنا منا کے لکھ لینا آپ اس کو اگر ہم ان کے جنم کی بات کریں ان کے جنم کی بات کریں تو جمہو کسمیر والے چھیتر میں جو ہے ان کا جنم ہوئا تھا بندہ بہدر کا جنم ہوئا تھا وہ کہاں پر ہوئا تھا جمہو کسمیر اور یہ ایک سینہ پتی کے روپ میں یہ ایک سینہ پتی کے روپ میں جو ہے سکھ دھرم کے ساسن کو ہے سکھ دھرم کو انہوں نے مذاب ایک طریقے سے بھاگ دور سمال ہے ٹھیک پرنٹو ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے گروہ گوینھنες کو تھے یعنی گروہ گوینھ کے سختیہ پریہ سختیہ تھے پریہ سختیہ پریہ سختیہ تھے اور گروہ گوینھن九ہ انہیں کسی نام سے پکار ستا ان کا نام جو تھا وہ کہا تھا گروہ بخش گروہ گوینھنگ نے انہیں کیا نام دیا تھا گروہ بخش شنگ انہیں کس نام سے پکارتے تھے گروہ گووین سنگھ گروہ بکس سنگھ کے نام سے انہوں کو پکارتے تھے اور یہ خود کو بندہ بہادر جو ہے یہ خود کو گروہ کا بندہ کہتا تھا کیا کہتا تھا گروہ کا بندہ کئی بار کہہتے ہیں نا کہ بھائی میں اس کا بندہ ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کہتے تھے گروہ کا بندہ کہتے تھے اسی وجہ سے ان کا نام پڑھا بندہ بہادر ان کا نام جو پڑھا بندہ بہادر میں ثوڑی سی جانکاری آپ نے اکھٹا کلی ہے اب ہوتا کیا ہے کی کچھ گھٹنایاں غٹتی ہیں کچھ گھٹنایاں گھٹی ہیں اور وہ گھٹنایاں کیا ہیں ان کا تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ گروہ گوبند کے سمبند جو تھے وہ عرنگ جی وقت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہدور صاحب پر بہت اچھے سمبند تھے آنتا تا کیا ہوتا ہے کہ اسی کے ساسنکال میں 1708 میں گروہ گوبند صишь کے ایک پتھان مگل سے جو ہےورا مول کا علفہ حاتے ہو جاتا ہے اور بہادر stops اور سنگھرسوں کے چلتے بہت سنگھرس ہوتے ہیں اور ساتری سo برہے اسو بھی میں ساتری سo بارہ اسو بھی میں ایک سنگھرس کے دوران بندہ بہادر بہادر سا پرتزم کی مرتیوں کر دیتا ہے حتی kolent یعنی کہ بہادر ساہ پرتزم کی कیوں کر دیتا ہے ستر سو بارے میں بندہ بہادر حتیرا کر دیتا ہے اب بیواد پھر شروع ہو گیا ہے بیواد کیا ہو چکا ہے پھر شروع ہو چکا ہے اب بیواد یہی ایسے چلتے چلتے جو ہے ایک دیٹ اور یاد رکھنی ہے آپ کو کہ سترے سو سترے میں سترے سو سترے میں یعنی کہ سترہ سولے میں سوری سترہ سو سولے ایڈی میں سترہ سو سولے ایڈی میں ہوتا کیا ہے کہ اس سمعے پر اُطتر مغلقال کا ایک ساسک آتا ہے فاروک فاروک سیر کون آ جاتا ہے فاروک سیر آ جاتا ہے یہ ساسن کس کا تھا فاروک سیر کا تھا اور ایک سنگرس کے چلتے جو ہے فاروک سیر دلی میں فاروک سیر دلی میں جو ہے وہ ہے بندہ بہادر کی مرتیو کر دیتا ہے تو بندہ بہادر کا چپٹر یہاں سے کلوج ہو جاتا ہے یعنی کہ آٹھ سے لے کے سولہ تک ان کا ساسن رہا لکشمن سے ان کا بچپن کا نام تھا جمہو قسمین ان کا چھتر تھا اور خود کو یہ گروہ کا بندہ کہتا تھا اس ویسے اس کا نام پڑا بندہ بہادر گروہ کی مرتیو یعنی کہ گروہ گوہوین سنگھ کی مرتیو ہو جاتی ہے ہتیا کر دیتے ہیں ساستو آٹھ میں کون ایک پتھان تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بہادر سا پرثم کی مرتیو کر دیتا ہے سنگھرس کے دوران سترہ سو بارہ میں اور اسی چیز کا بہادر سا پرثم کی مرتیو ہتیا کر دیتا ہے اس طریقے سے ان کا چپٹر ہوا کلو اب دیکھتے ہیں کہ سنگھرس کی استثیتی کہاں سے بدلی سنگھرس کی استثیتی کہاں اتپن ہوئی اور کس طریقے سے آگے ہی کہانی بنی چلیے اس کو بھی میپ دوارہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں گے کیونکہ باتوں کو جب تک ہم اسٹوری ٹائپیاں سمجھیں گے نہیں جب تک ہمیں بات یاد رہنے کی نہیں ہے آدھونی کتیہاس ہے آدھونی کتیہاس کا مطلب ہے اسٹوری سے اسٹوری کو ایڈ کرنا لنک کرنا ایک دم چلیے ایک چھوٹا سا میپ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں دلی ہے ہم نے سمجھ لیتے ہیں دلی یہاں پر جو آپ کا ہے پنجاب چھتر ہے پنجاب چھتر ہے اور یہ آپ کا کیا ہے مراتھا چھتر ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کرناٹک والا چھتر ہے چلیے ایسے لگ دیتے ہیں کرناٹک یہ آپ کا جو ہے کرناٹک یہ میسور والا چھتر کہہ دو میسور یہ ہیدر آباد اس طریقے سے چھتر ہے اور یہ بنگال والا چھتر ہے بنگال والا چھتر ہے اس طریقے سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہوا کیا ہوا کیا کہ استطیق جو بگڑی ہے سب سے آدھے استطیق جو بگڑی ہے وہ کب بگڑی ہے دلی میں کمجور ساسکوں کا دور چلتا تھا دلی میں کیا چلتا تھا کمجور ساسکوں کا دور چلتا تھا یعنی کی اتتر مغل کال اتتر مغل کال کا ساسن چلتا تھا تو ہوتا ہے کیا کہ 1761 میں ایک یدھ ہوتا ہے 1761 میں یہاں سے کچھ ایرانی لوگ آتے ہیں سترہ سو اکسٹ میں یہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں جن کا نام ہے ایرانی ایرانی لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ایک نام ہے احمد ساہا عبدالی تو یہاں سے ایک آتا ہے احمد سا عبدالی اور ادھر ماراتھو سے ماراتھا سینی ہے سکتی جو ہے وہ بڑھ رہی تھی ماراتھا سینی سکتی جو تھی اوپر کی اور بڑھ رہی تھی اتر ملکال کمجور ہوتا چلا جا رہا تھا تو ایرانیوں کے طرف سے کون آئے ایرانیوں کے طرف سے آئے احمد صاحب دانی اور بات ہے پانی پت کے ترتیود پانی پت کے پانی پت کے ترتیود ترتیود سترہ سو اکسٹر آپ جانتے ہوگی سترہ سو اکسٹر میں یعنی کہ احمد صاحب دانی یعنی ایرانیوں کے بیچ اور ماراتھوں کے بیچ میں یہ دعا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ ماراتھوں کی اس میں بری طریقے سے پراست ہو جاتی ہے اور احمد صاحب دانی جج جاتا ہے احمد صاحب دانی جیت جاتا ہے مطلب کیا سمجھئے بہت اچھی بات سمجھئے کیا ہوتا کہ مراتح اسی عدد میں ہار جاتے ہیں اور احمد صاحب دانی جیت جاتا ہے پر انتو احمد صاحب دانی باپس چلا جاتا ہے احمد صاحب دانی جو ہے باپس ہے چلا جاتا ہے اور دلی جو ہے کمجور ساسکوں میں گنی جاتی ہے دلی جو ہے کمجور ساسکتے ہیں دلی میں یہاں پہ ساسن نہیں تھا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پنجاب چھیتر میں سکھوں کو پنہ اپورچنٹی مل جاتی ہے یعنی ساسن جبانے کی ایک پنہ اپسن مل جاتا ہے کہ اس سے کہ مراتھ جب ہار گئے ہیں تو یہ اپنا ساسن آگے نہیں بڑھا سکتے دلی میں کمجور سا سکتے بہت تو ان کا بھی ساسن نہیں بڑھا تھا کیونکہ انگریجوں نے دلی ساسن کو دبا رکھا تھا اپنے پخش میں بنگال پہ دیکار کر رکھا تھا حیدر آباد میں نے کناٹک یودو پر کر رکھا تھا حیدر کے محسور پر یودو کر لیا تھا دیکار تو کیا ہوا کہ اس چیز کو دبا کے رکھ رکھا تھا انگریجوں نے تو اسی کے چلتے جو ہے سکھوں کو پنہ اپورچنٹی ملی کہ ہم اپنا ساسن یہاں پر کر سکتے ہیں یعنی سکھوں کو پنہ اپورچنٹی کرنے کی یہاں سے پاور ملی اور ایک چھیتری ساسن کے روپ میں کیا کہہ سکتے ہیں بہت سارے چھیتری ہے چھیتری ہے ساسکوں کے روپ میں سکھ دھرم اوبر کر آیا سکھ دھرم اوپر گایا اور یہ بارہیں مثلوں میں مثل جو تھے کتنے بارہیں مثلوں میں ٹوٹ گیا بارہیں مثلوں میں مثلوں میں جو ہے یہ ٹوٹ گیا سکھ دھرم کیونکہ ہر ایک آدمی چھیتر میں راجہ میں اپنی سطح جوانی شکر میں لگا تھا کیونکہ سکھ کے دھرم ایک جو ایک جھوٹ تھا بندہ بہادر کے سمیہ تک بھی ایک جھوٹ تھا تو بندہ بہادر کے مظلہ میرکتیو کے بعد میں یہ چھتری ہے ساسن کے روپ میں بارہ راجہ بننے کی اکشہ جتائی انہوں نے کہ ہمارا چھتر راجہ بن جائے ہمارا چھتر تو یہ چھتری ہے ساسن کے روپ میں آئے اور انہوں میں آپ کو بارہیں مثلوں میں دو مثل یاد رکھنی ہے دو مثل جب سے یاد رکھنی ہے ایک مثل یاد رکھنی ہے آپ کو بھنگو مثل ایک یاد رکھنی ہے بھنگو مثل ایک تو یاد رکھنی ہے بھنگو میسل اور دوسری یاد رکھنی ہے جو سب سے بڑیا ہے وہ ہے سکیر چکیا کونسی ہے سکیر چکیا تو یہ دو میسل آپ کو زیادہ یاد رکھنی ہے ان بارے میں تھا بارے میسل تھی ان میں تھا دو میسلوں کو یاد رکھنا ایک تو بھنگو میسل اور دوسری شکور میسل بھنگو میسل سب سے طاقت بڑتی یہ کونسی تھی یہ سب سے طاقت بڑتی یہ سب سے طاقت بڑتی بھنگو میسل بھنگو مثل سب سے طاقت بڑھتی پرنتو ہوتا کیا ہے کہ سکیر چکیا جو مثل تھی سکیر چکیا مثل جو تھی یہ جو تھا اس میں سے ایک راجہ کے روپ میں اُبھر کے آئے ایک راجہ کے روپ میں اُبھر کے آئے جس کا نام آیا رن جیت سنگھ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ رن جیت سنگھ کا سمجھ گئے وہ کس مثل سے ہے ایسے بھی کوششن آ جاتا ہے کئی بار یہ بھی کوششن آ جاتا ہے کہ جو سکھ دھرم تھے وہ کسی ید کے بعد میں اپنی چھتری ساسنوں کرنے کے روپ میں انہیں اپورچنوٹی ملی تو وہ پانی پت کا ترہتی ید تھا تو اس میں جو ہے بارہ مشنوں کرنے کی دوبارہ ان کو اپورچنوٹی ملی ساسن کرنے کی اب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ رن جیت سنگھ جو تھے رن جیت سنگھ دھیرے دھیرے رن جیت سنگھ جو ہے دھیرے دھیرے سکیر چکیا اس والے مثل کے جو ہے سب سے بڑے نیتہ بن گئے اور انہوں نے اپنی کاری کسلتہ سے اپنے سنگھرسوں سے اپنے سنبندوں سے آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہے بھنگو مثل کو دھیرے دھیرے اس کا جو ساسن ہے یا دھیرے دھیرے سکتی کو گکر دیا کم کر دیا اور ایک استطیقی ایسی آتی ہے کہ سکور میسیا کے جو پرمکھ نیتہ تھے کون رن جی سنگھ بہت پورے سکھ سمودائے کے پورے سکھ سمودائے کے جو ہے ایک پرمکھ نیتہ بن کر اوبر کر آ جاتے ہیں پرمکھ نیتہ بن کر یہ اوبر کر آ جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی بہت اچھے طریقے سمجھ میں یہ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے بہت اچھے تھے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی چلیے تو اب ہم تھوڑا سا دیکھیں میں تھوڑا یہاں بتا دوں آپ کو کہ رنڈجیس سنگھ کی جو سینہ تھی رنڈجیس سنگھ کی جو سینہ تھی وہ ایسیہ کی سب سے بڑی سینہ کہلائی جاتی تھی سب سے بڑی دوسری سینہ کہلائی جاتی تھی یعنی کی ایسیہ کی سب سے پہلی بڑی تاگت بڑ سینہ جو تھی وہ تھی اسٹ انڈیا کمپنی کی سینہ اور دوسری سینہ جو تھی وہ رنڈجیس سنگھ کی سینہ تھی ایسیہ کی سب سے بڑی ٹھیک ہے یہ بات اب اسی سینہ کا سائتہ لے کر یہ ہے پورے سکھ سمودائی کے جو ہے ایک نیتہ بن کر یا ایک پرمکھ یودھا بن کے جو ہے اُبھرے اور انہوں نے اپنے دھرم کی رکشہ کی یہاں سے چلیے اس سے آگے دیکھتے ہیں ہم رنڈجین سکھ کیونکہ رنڈجین سکھ کے آبارے میں اپنے سکھ لیا ہے کہ رنڈجین سکھ کا اُدھائی کہاں سے ہوا اور کیسے تھے یہ اور کس طریقے کی کہانی تھی ہم نے اس طریقے سے سکھ لیا ہے اب دیکھتے ہیں کچھ رنڈجین سنگھ کا اتحاس کہ رنڈجین سنگھ نے سکھ دھرم پر رہتے ہوئے اپنے دھرم کے ایک چھتری ساسک یا ساسک کے روپ میں کس طریقے سے اہم بھومی کا نبھائی ساری بات کرنے والے ہیں بلکل ٹوٹل بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو یہاں سب اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا رنڈجین سنگھ کی رہا ان کا ساسن جو رہا وہ کب سے کب تر رہا تو ان کے جنم جو ہوا تھا وہ سترہ سو اسی میں ہوا تھا ٹھیک ہے پرانتو سترہ سو انتالیس تک ان کا جو ہے ساسن دیکھنے کو جائے تر ملتا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کو ان کو جنم کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم ان کی جنم کی بات کریں تو سترہ سو اگر سترہ سو سولے سو اسی سوری کتنا سترہ سو نو اٹھ سو آپ کو ہو جائے گا ہاں سترہ سو اسی میں ان کا جنم ہو گیا تھا یہ ان کی ایک بات میں آپ کو بتاکا جا رہا ہوں یہ بارہ سال کی عمر میں کی بارہ برس کی عمر میں جو ہی ساسک بن گئے تھے بارہ برس کی عمر میں جو ہے یہ بہت اچھے ساسک بن گئے تھے اسے کہہ سکتے ہیں آپ افغانوں سے لڑنے والے سب سے کم عمر کے ساسک بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ علب بیسک بننے والے ساسک تھے سترہ سستی من کا جنم ہوا تھا ان کے جو پتا تھے ان کا جو نام تب ہوتا مہاشی ان کے پتا جو تھے ان کا نام کیا تھا مہاشنگ مہاشنگ ان کے پتا کا نام تھا یہ کس مثل کے ساسک تھے اگر ہم بات کریں مثل تو سکیر چکیا سکیر چکیا سکیر چکیا مثل کے یہ پرمکنیتا تھے پرانتو ہوتا کیا ہے کہ یہ بعد میں بھنگی مثل کو بھی سماعت کر دیتے ہیں اور سب سے اچھے ساسک بن جاتے ہیں اسی بیچ ہوتا کیا ہے اسی بیچ ہوتا ہے کہ ان کے ایک گھٹنا گھٹتی ہے وہ گھٹنا جو ہے وہ بہت تکڑی گھٹنا ہوتی ہے جو گھٹنا وہ دیکھ کر جو ہے اس اتحاس میں یا رانجیس سنگھ کے اتحاس میں یا سکھ اتحاس میں جو ہے پورا گھٹنا کرم جو ہے بگڑ جاتا ہے پورا اتحاس جو ہے گھٹنا کرم بگڑ جاتا ہے تو اتنی آپ نے بات کر لیے اس گھٹنا کرم کی بات کر لیتے ہیں وہ گھٹنا کرم کیا ہے ٹھیک دیکھیں وہ گھٹنا کرم کیا ہے وہ گھٹنا کرم یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ایک میپ بنا لوں میں آپ کو شوٹا سا ٹھیک ہے یہ بھارت کا ایک شوٹا سا میپ بنا دیا میں نے درخت بھارت کا تو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہکہ ہوتا ہے کہ افگانیستان کے ایک ساسخ ہوتے ہیں افگانیستان ہمارا یہ والا سٹا ہوا چھ Autumn یہ ہمارا سٹا ہوا چھ��ر ہے کونسا؟ افگانیستان افگانیستان ٹھیک ہے اب یہاں پر سکھ دھرم میں کون ہے؟ یہاں ہے رنجی شنگ دلی میں کون سا ایمپائر ہے مغل ایمپائر ٹھیک ہے مراتھو کی یہاں پر مراتھا ہیں ٹھیک ایسا ہوتا ہے کہ افغانستان میں ایک بہاں کے راجہ ایک ساسک ہوتے ہیں افغانستان میں اور جب انبہ افغانستان میں بہاں سنگرس ہوتا ہے تو کڈیشن یہ آتی ہے کہ بہاں کے ساسک ہوتے ہیں جمن سہا کون ہوتے ہیں جمن سہا ایک ساسک ہوتے ہیں جمن سہا ٹھیک ہے یہ افغانستان کے اور افغانستان سے تم پتا لگا تار جو ہے وہ بھارت پر حملے ہو رہے تھے ٹھیک ہے ادھر رنجیس سنگھ تو رنجیس سنگھ کا جب سامنا ہوتا ہے رنجیس سنگھ کا جب سامنا ہوتا ہے جمن ساس ہے جب آمنہ سامنا جب رنجیس سنگھ کا ہوتا ہے تو ایک ندی ہوتی ہے جس کا نام ہے چناب ندی ٹھیک ہے ایک ندی ہے جس کا نام ہے آپ کو پتا ہوگا چناب ندی ٹھیک ہے اور چناب ندی کہاں پر ہے جلدی بتاؤ چناب ندی پنجاب بورڈر پر ایسا ہوتا ہے کہ رنجیس سنگھ جو ہے وہ جمن سا کو بھگانے کے لیے اپنی ان کی سینہ کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے اپنی سینہ لے کر جاتے ہیں جس کے چلتے کیا ہوتا ہے کہ جمن سا کی بارہ توپے بارہ توپے جو ہیں وہ چناب ندی میں گر جاتی ہیں کہاں پر گر جاتی ہیں اب کہانی سمجھئے جمن سا نے بھارت پر آخرمن کر رہا تھا بارہ توپے جو ہیں وہ چناب ندی میں گر جاتی ہیں اب ان کو ان توپوں کو کون نکلوا لیتا ہے رنجیس سنگھ نکلوا لیتا ہے اور نکلوا کر جمن سا کو واپس لوٹا دیتا ہے جمن سا کو واپس لوٹا دیتا ہے جمن سا ان کے اس کاریے سے بہت پرسند ہوتے ہیں اور بہت پرسند ہونے کے بعد میں جمن سا اپوئنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لاہور چھیتر تک لاہور چھیتر تک شاسن کرنے کا میں ادھکار دیتا ہوں جو لاہور چھیتر پاکستان والا چھیتر جو ہے تو بہاں تک یہ دیتا ہے اب یہ بتائیے کہ یہ تو کام بڑھیا ہو گیا اب جو ہوتا ہے کہ رنجیس سنگھ کو ہے پاکستان والا جو ایریا ہے لاہور تک بہاں تک اپنا شاسن کرنے کا جو جہدت میں لگی اب وہ شاسن کر سکتے ہیں کیونکہ جمن تھا ان کی ایک اچھائی سے یہ دو چھیتر جب لاہور چھیتر میں ان کے توپے بھیجوائیتا ہے انہوں بستار کر لیتا ہے اپنی ساسن کا تو پھر اپنی دو رازدھانی بناتا ہے پہلی رازدھانی جو بناتا ہے وہ لاہور کو بناتا ہے پہلی رازدھانی جو بناتا ہے لاہور کو اور دوسری رازدھانی جو بناتا ہے وہ بناتا ہے امرت سر کو امرت سر کو تو یہ کوششن آجاتا ہے کہ رنجیس سنگھ کی جو رازدھانی تھی وہ کون تھی تو دو راج دھانی تھی ایک تو لاہور بن گئی اور دوسری کون تھی بن گئی امرسر تو لاہور جو ہے وہ راج نیتک ہے راج نیتک راج راج نیتک کسی راج دھانی راج نیتک جبکہ امرسر جو ہے پفتر سہر ہے ٹھیک ہے پفتر سہر اللہ اب بھی پفتر مانتے ہیں پفتر ہے کیونکہ بہاں پر گولرلڈ ٹیپل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ان کی بنی وہ کیسی بنی یہ دھارمک دھارمک راج دھانی بنی تو ٹھیک ہے بھئی inflammatory تو ان کی دو رازدھانی بینی دھاری میں ایک اور راجلیتی راجلیتی کے لاہور کیوں کو بنایا کس نے دیتی یہ رازدھانی یہ کس نے دیتی چلدی بتائیے یہ دیتی جمن ثان ہے جمن ثان نے لاہور تک کا چھتر دے دیا تھا ان کو اب ایسے ہونے پر جو ہے اب گانتے ان کا جو ہے سمبند بہت اچھا تھا ہو گیا تھا پرنتو ہوتا کیا ہے باد میں باد میں ہوتا کیا ہے پنجاب چھتر سے لاہور چھتر میں ساسن کرنا سمجھیں اب کہانی پھر سمجھیں بہت اچھا تھا کہانی کو انکلوٹ کیا گیا ہے رانجیس سنگھ کا بھارت کے پنجاب چھتر سے نکل کر لاہور چھتر میں پہنچنا راجلیتی بہاں سے کرنا راجلیتی بہاں سے کرنا جہاں راجلیتی رازدھانی ہوگی راجلیتی رہے گا تو لاہور چھتر میں پہنچنا ادھر مراتھو کا دمن ہونا ادھر دللی میں کمجور ساسکو کا کم ہونا مغل میں بنگال میں اسٹ انڈیا کمپنی کا دب دبا ہونا میسور میں اسٹ انڈیا کمپنی کا دب دبا ہونا میسور میں اور پھر ہیدر آباد میں آنگلوں جی چکے ہیں یہاں پر ہیدر آباد میں انگریجوں کا ساسن ہونا سیدھی سی بات ہے کہ اب انگریجوں کو کون سا چھتر چاہیے تھا اب انگریجوں کو چھتر چاہیے تھا یہ والا سیماورتی چھتر چاہیے تھا یعنی کہ اتر پشن بالا چھتر جو ہے انگریجوں کو چاہیے تھا یہ بھی ان کے عدیقار میں نہیں تھا اسی بیچ میں ایک سندھی ہوتی ہے اسی چیز کو جب اس پر انگریز ساسن کرنے کی سوچتے ہیں تو یہاں پر ساسن نہ کر کے جھگڑ کو نہ مٹا کر رانجیس سنگھ اور ایک بیقتی ہوتے ہیں جن کا نام ہے چارلز میٹکوپ چارلز میٹکوپ کے بیچ میں سامنا ہوتا ہے رانجیس سنگھ اور چارلز میٹکوپ کا سامنا ہوتا ہے اور اس بیچ میں جب اس سنگھرس میں ہوتا ہے تو سکھ اور انگریجیوں کو طرف سکھ سندی ہوتی ہے کس چیچ کو لے کر وہ سندی کس چیچ کو لے کر ہوتی ہے چلیے میں اس کو یہاں بتایا تھا ہوں وہ سندی کس چیچ کو لے کر ہوتی ہے وہ سندی ہوتی ہے ہم میں لکھ دیتا ہوں اس سندی کا نام کیا ہے اس سندی کا نام ہے جو سندی ہوتی ہے اگر سندی کا نام کہیں تو سندی ہوتی ہے امرت سر کی سندی امرت سر کی سندی یہ سندی ہوتی ہے 1809 میں یہ سندی ہوتی ہے عامرستر کی سندھی ہوتی ہے رانجیت سنگھ رانجیت سنگھ اور چارلز چارلز میٹکوف ان کے بیچے سندھی ہوتی ہے اب برابر کشتی جو ہوتی ہے یہ ہوتا کیا ہے ست لج ندی ہوتی ہے ست لج ندی اس کا باہری حصہ جو ہے باہر کا حصہ جو ہے لہور والا حصہ جو ہے وہ رانجیت سنگھ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے رنجیس سکھ کے پکڑ ہو جاتی ہے جو اندر کا ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے اندر والا جو بھاگ ہوتا ہے اس کا وہ کس کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے چالس میکوٹ میکوپ کے تو اس بھی اس سے جا کے یہ سندھی تمامت ہو جاتی ہے پرنتو رنجیس سکھ کی سندھی کب ہوتی ہے یہ اس کے بعد میں ایسا ہوتا کہ یہ ساسن اس طریقے چلتا رہتا ہے اور یہاں پر سندھی نپٹانے کے بعد انت تا کیا ہوتا ہے کہ انت میں ایک سندھی کے دوران جو ہے اٹھارہ سو انتالیس میں اٹھارہ سو انتالیس میں جو ہے اٹھارہ سو انتالیس میں رنجیس سنگھ کی جو ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے رنجیس سنگھ کی کیا ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مرتی ہو جاتی ہے اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس بیچ میں کیا ہے کہ کچھ الپی بیس ساسک آتے ہیں کچھ الپی بیس ساسک آتے ہیں جیسا کھڑک سنگھ ہوتے ہیں بہت الپیس ساسک آتے ہیں رانجیس سنگھ کے بعد ہم بہت سارے الپیس ساسک آتے ہیں مگر رانجیس سنگھ جو ہے وہ اٹھار سو انتاریس سکھ اپنے ساسم کو اچھے جمعاتے ہیں مگر جیسے ان کی مرتی ہو جاتی ہے انتتہ ہے بہت سارے ساسک الپیس ساسک بنگا آتے ہیں انہی میں ہی ایک الپیس ساسک ہوتا ہے جنگی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کون ہیں دلیپ سنگھ اب جو بات ہے اب جو کہانی میں ٹشٹ آئے گا وہ قصہ آئے گا وہ آئے گا دلیپ سنگھ سے بہت سارے اترادکاری ہونے کے بعد بہت سارے کمجور ساسک ہونے کے باوزود بہت سارے کمجور ساسک اور بہت سارے اترادکاری ہونے کے بعد میں اب جو بات آ کر رکھتی ہے کیونکہ کسی نے کوئی خاص پروباب نہیں چھوڑا تو ایک الپ بیس ساسک ہوتے ہیں الپ بیسک الپ بیسک ساسک کے روپ میں آتے ہیں دلیپ سنگھ دلیپ سنگھ آتے ہیں اب جو آتے ہیں وہ کون آتے ہیں دلیپ سنگھ آتے ہیں جو الپ بیسک ہوتے ہیں اب ایک ہوتی ہے مہارانی جندل کیونکہ یہ بیسک نہیں ہے تو مہارانی مہارانی جندل مہارانی جندل کے ہی سرنکشن میں دلیپ سنگھ کا پارلن پوشن ہوتا ہے اس آسان چلتا ہے ٹھیک ہے مہارانی جندل کا انتتہ کیا ہوتا ہے کہ انگریج جو ہے انگریج اس سنوے پر آ چکے ہیں انتالیس کے بعد میں چالیس کے بعد میں انگریجوں نے بھی کیا کرا ہڈپ نیتی جیسی کہ کوئی قریہ شروع کر دی تھی کہ ہم راججے کو ہڈپیں گے اب یہاں پر اتر ادھکاری ہے نہیں ہڈپ نیتی کا ایک دائت ہوتا تھا کہ اگر کسی راججے میں اتر ادھکاری نہیں ہے یہاں کا اتر ادھکاری کمجور ہے تو وہ اس چھیتر کو اپنے ساسن میں یا اپنے ادھکار چھیتر میں سامل کر لیا کرتے تھے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر مہارانی جو جندل تھی ان کی پینسن کی بات کی گئی تھی بعد میں یہ پینسن کم کر کر 18000 روپے کر دیا تھی ہے مگر چلیے اب اسی چیز کو دربادر آگے بڑھاتے ہوئے اسی چیز کو دربادر بڑھاتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ مہارانی جندل کو پینسن کی بات کی جاتی ہے یہ شروع میں پہلے کہا جاتا ہے کچھ اور پیسہ دینے کے لیے مجھے پینسن کم کر دی جاتی ہے پینسن جو ہے کم کر دی جاتی ہے پھر دلیپ سنگھ جب بعد میں ان میں سنگھرز ہوتے ہیں یودھ ہوتے ہیں آنگل کیونکہ دلیپ سنگھ لڑیں گے دلیپ سنگھ لڑیں گے اپنے اپنے ساسن کو جمانے بچانے کے لیے یا بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے راجہ بن گئے تھے وہ بھی جو ہے انگریجو سنگھرز دن با دل کرتے چلے جا رہے تھے انتہتہ ہوتا کیا ہے اس بیچ میں انگریجو نے انگریجو نے اپنی ساسن ستہ دمانے کے لیے جو ہے سکھوں سے یودھ کرے اور اسی بیچ جو ہیں دو آنگل سکھ یودھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کیا دیکھنے کو ملیں گے دو آنگل سکھ یودھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے چلیے اب ان دو سکھ یودھوں کی ہم بات کر لیتے ہیں آنگل سکھ یودھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو آنگل سکھ یودھ کیا تھے تو آنگل سکھ یودھ اب وہ یودھ ہوئے کتنے تھے وہ دو ہوئے تھے ٹھیک ہے تو پہلا آنگل سکھ یدھ جو ہوا تھا وہ کب سے کب ہوا تھا پینتالیس سے چھہیلیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں پر تھم آنگل سکھ یدھ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا اٹھارہ سو پینتالیس سے چھہیلیس میں ہوا تھا اٹھارہ سو پینتالیس سے چھہیلیس میں ہوا تھا آنگل بولی تو انگریج یعنی بریٹیس ساسن بریٹین یعنی کون ایشٹ انڈیا کمپنی اور اسی بیچ میں سندی ہوتی ہیں تو اسی یدھ کے بعد میں کیا ہوتی ہیں دو سندی ہوتی ہیں اور ان دو سندیوں میں ایک سندھی کا جو نام تھا اور دوسری سندھی تو ایک سندھی جو ہوئی وہ سمجھوتوں کے لے کر جس کا نام کہتے ہیں لاہور کی سندھی اور دوسری بہروبال کی سندھی ایک کون تھی ہوئی تھی لاہور کی سندھی لاہور کی سندھی اور دوسری کون تھی ہوئی تھی بہروبال کی سندھی اب یہ سندھی دونوں جو تھی وہ 1946 میں ہوئی تھی یہ دونوں سندھی جو ہوئی تھی 1846 میں یہ دونوں سندھی ہوئی تھی اور دونوں سندھیوں کے ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر بٹل ساسن جو ہے یہ انگریجی ساسن جو ہے وہ پوری طریقے سے ستہ میں آ چکا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوا کہ جندل کی پیانسن جو ہے اس میں ایک اور بات کریں کہ مہارانی جندل کی پیانسن جو ہے وہ کتنی نردھائیت کر دی تھی اس میں 48000 روپے نردھائیت کر دی تھی تو ایک اس میں گھٹنا یہ بھی یاد رکھر دی ہے آپ کو یعنی پہلے یودھ میں کیا ہوا دو سندھی ہوئی ایک تو لاہور کی سندھی دوسری بہروبالی کی سندھی ہوئی اٹھا اور چینیز میں جندل جو تھی جن کے سنکشن میں راجہ دلیب جو تھے دلیب سنگھ جو تھے ان کا سنکشن کیا گیا تھا کم عمر کے تھے الپ بیسک کے تھے بیسک ہوئے نہیں تھے تو یہی نبھاری تھی تو انہوں نے سوچا کہ میری پینسن من جائے گی تو میں کیوں انگریج سے مطلب لڑائی مولوں اسی بیچ میں کیا تھا کہ انگریجوں کے مو لگ جیا تھا کھون یعنی بہر مطلب کیا ہے انہیں ساسن کا ایک طریقے سے چسکہ لگ جیا تھا اور اب یہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے پونتہ ساسن کرنے کی نئی پونتہ ساسن کرنے کی نئی ددتیہ آنگل سکھ ید کیا شکھ ید کیا اب یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا آپ کا 1848 1848 سے یہ ہوا تھا اور کب تک ہوا تھا ایک سال چلا تھا کہ ٹھائس کسکے بیچ انگریج آنگریج ورسے انگریجPlans مرسکT انہیں بھیجیا آتا ہے انگلینڈ کس کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے بھیجیا آتا ہے کہ آپ جائیے پیسے لے کر پڑھنے کے لیے اور اسی یودھ کے بعد جو ہے اگر ہم بتائیں تو اس یودھ کے بعد میں ساید راجنیتک اتحاس جو ہے راجنیتک ساسن جو ہے شکھوں کا سم invariب LOL ہو گئیتا ہے اس کے بعد کوئی بھی راجنیتک اتحاس کے طور پر شکھوں نے کوئی بھومی کا نہیں نی بھائی کئی بار کسشن بن کر آیا تھا کہ دوسری بات جو نادر سہاں نے کوہی نور ہیرہ جیتا تھا کوہی نور ہیرہ جیت کر یہاں سے چھین کر لے گیا تھا وہاں پھر بھارت میں آیا تھا اور بھارت میں آنے کے بعد وہاں جو ہے رنجیس سنگھ کے بعد دلیف سنگھ کے پاس آ گیا تھا دلیف سنگھ سے وہ مطلب کوہی نور ہیرہ لے کر مہارانی کو پچھوا دیا تھا ٹھیک ہے کس نے جل ہو جید ہے ٹھیک ہے چلی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں میں اس کوہی نور ہیرے کی بات کر رہا ہوں اس کوہی نور ہیرے کی بات کر رہا ہوں کوہی نور ہیرے کی بات کر رہا ہوں یہ کون سا کوہی نور ہو رہا ہے جو جو گول کنڈا سمجھے اس کا اتحاس سمجھے جا تھوڑا سا جو گول کنڈا کی کھانوں سے پرابت ہوا گول کنڈا ہی کھانوں سے پرابت ہوا اس کے بعد میں نادر سہاں نے کہاں سے نادر سہا نے اسے جیت لیا اور چھین کے لے گیا یعنی تکتے تاؤد لے گیا تھا اور آپ کا کوہنور ہرا لے گیا تھا اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے رنجیس سنگھ سے ایک بیقتی ہوتے ہیں ایران کے ساہ سجا ایک بیقتی ہوتے ہیں ساہ سجا وہ بھاگ کر آیا تھے ایران تھے اور ان کا جو ہے ساہتہ جو کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں رنجیس سنگھ ان کی ساہتہ کرتے ہیں رنجیس سنگھ ان کی ساہتہ کرتے ہیں تو وہ کوہینور ہیرا جو ہے ساہ سجا جو ہے کون ساہ سجا اب کون ساہ سجا ساہ سجا جو ہے وہ کوہینور ہیرا کسے دیتے ہیں وہ رنجیت سنگھ کو دیتے ہیں رنجیت سنگھ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کسے دیتے ہیں رنجیت سنگھ کو رنجیت سنگھ سے کس پر آتا ہے دلیپ سنگھ پر کن پر آتا ہے دلیپ سنگھ سے مگر دوتیا میں آنگل سکھیود میں مہارانی مہارانی کے مکٹ جو ہوتا ہے تاج لگوا اس میں یہ شیش کو پرواہ دیتے ہیں اور آج جو ہے یہ کوہینور ہیرا کا اتحاد پوری طریقے سے یہاں سماغتے ہیں تو کہاں سے شروع ہوا کوہینور کا ہیرا کا اتحاد یہ گول کنڈا کی کھانوں سے پرابت ہوا گول کنڈا کی کھانوں سے پرابت ہوا ناظر ساہی سے لے گیا بھارت سے ساس ہو جا پھر وہاں سے لے کر آیا اور ساس ہو جا سر کسے دیا رنجیس سنگھ کو رنجیس سنگھ سے کہاں پر آیا دلیپ سنگھ پر دلیپ سنگھ سے دوتی ہے دوتی ہے آنگل سکیود کے چلتے دوتی آنگل سکیود کے چلتے انگریجو کو مل گیا اور انگریجو نے کہاں پچھا دیا یہ بریٹن پچھا دیا یہ تھا کوہینور ہیرا کا آپ کا چھوٹا موٹا سا اتحاد تو دوستو یہاں سے ابھی تک کی جو بات ہے وہ سکھیود سے ہم نے سکھیود کا ادھے دیکھا سکھوں کا ادھے دیکھا اور سکھوں کے ساسن کا ادھے ہونے کے بعد سکھوں کے ساسن کا سماپن دیکھا اس میں یہ ہے کہ اگر مینس آپ کو لکھنا ہے اگر آپ کا ہسٹری مینس ہے تو آپ کو تھوڑا ڈیٹیلوں میں جانا پڑے گا تو تو آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلوں پڑھنا پڑے گا پر انتو کسی بھی پرکشا کے لیے آپ کو اوبجیکٹو تو بچنے والے نہیں ہیں اتنے سے بھی کیونکہ زیادہ پڑھنے سے زیادہ ذکت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو نئی ویڈیو ملتے ہیں اب جو ہم سرو کریں گے وہ مراتہ سرو کریں گے مراتہ ساسن کا ادھے یا مراتہ ساسن کیا تھا مراتہ ایدھ کیا کیا ہوئے تھے ان کے بارے ہم بات کریں گے بہت جلدی ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں کل کو اسی طرح اسی ساسن کے دوران اسی کو آگے بڑھتے ہوئے